ہیلو سٹوڈنٹس کیونکہ وہ ایک ایسا کنٹری ہے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی چوائیس ہے نمبر ٹو چوائیس اگر میں اس ریزن کی بات کروں تو کینیڈا کے بعد آسٹریلیا سٹوڈنٹس سب سے زیادہ جانا چاہتے ہیں تو آج بات کریں گے اس ویڈیو میں آسٹریلیا کی میجر اپ ڈیٹس کی جو اس ٹائم پہ آسٹریلیا کی میجر اپ ڈیٹس ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ارگاڑنگ چاہے اس میں ٹریول کو لے کر ہے ورکنگ آورز کو لے کر ہے و یہ ساری کی ساری جو ڈیٹیل میں اپ ڈیٹس ہیں جو اس ٹائم پہ آفٹر کووڈ بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں آسٹریلیا کو لے کر وہ ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ڈسکر کروں گا ویڈیو کا انٹر تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل جرور سبسکرائب بھیجئے کہ اس پہ آپ کو ہر ایک کنٹری کے رگارنگ جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے جو مین کنسرن ہوتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو میجر اپ ڈیٹس ہیں چار اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ ڈسکر کروں گا اس ٹائم پہ جو اسٹریلیا کی آئی ہیں ان چاروں چاروں ہوئی گوڈ نیوز ہیں اگر انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائیں تو یہ بہت بڑی ایک اپنے آپ میں گوڈ نیوز ہے اور سٹوڈنٹس کو کہیں نہ کہیں پہ اسٹریلیا کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹس نے یہ جو دی ہیں کیونکہ جب سے کووڈ ہوا ہے اسٹریلیا دو سال بند رہا ہے تو انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بہت کم گئے ہیں وہاں پہ لیور کی سکیلڈ لیور ہے جو اس کی بھی شارٹیز ہو رہی ہے وہاں پہ لیور مارکٹ بہت بری طریقے سے امپیکٹ ہوئی ہے تو ان چیزوں سے جو ہے کرنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ نے یہ جو آپ کو فسیلٹیز دی ہیں جو چار اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہوں سب سے پہلا ہے ٹریول ٹریول اوپن ہو چکا ہے اگر کسی کو ابھی تک اس چیز کا نہیں ہے تو ٹریول کے اس سینیٹر ہیں کوئی بھی آپ کیٹیگری سے آتے ہیں خاص کر کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں تو اسٹیلیا آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کر کلاسز لگا سکتے ہیں آج سے اگر میں چار پانچ مہینے پہلے کی بات کروں تو سٹوڈنٹس جن کا اسٹیلیا میں ویزا آیا ہوا تھا جو یونیسیز ان کو آگے ڈیفرمنٹ نہیں دے رہی تھی تو وہ سٹوڈنٹس کہیں نہ کہیں پہ اسٹیلیا کو چھوڑ کر ویزا آیا ہوا تھا کینیڈا اپلائی کر رہی تھے لیکن اب ان سٹ سٹوڈنٹس کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ اسٹیلیا ٹریول کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کر کلاسز لگا سکتے ہیں تو ٹریول اوپن ہو چکا ہے اس میں ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ ہیں لیکن آپ کے جو جو انہوں نے لسٹ دی ہے اپروڈ ویکسینیشن کی اس میں دونوں کی دونوں کو ویکسین اور کووی شیلڈ دونوں ہی اپروڈ ہیں اگر آپ کے کو ویکسین لگی ہے جہاں آپ کووی شیلڈ لگی ہے تو آپ دونوں کو لے کر ہی فلی ویکسین سٹوڈنٹڈ ہیں آپ ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اپنے آپ میں ریلیف ہے سٹوڈنٹس کے لیے کیونکہ سٹوڈنٹس کے ویزا تو آئی ہوئے تھے لیکن یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اب آپ جا سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں دوسرا یہ بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے بہت ایک ایسا فیکٹر ہے جو کافی سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرے گا اس میں انہوں نے پہلے جو اسٹریلیا کی بات کرے تو فورٹی آورز پر فورٹ نائٹ آپ کو جو ہے وہ و ہم کہہ سکتے ہیں لیکن فورٹی آورز پر فورٹ نائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ پندرہ دن میں آپ چوبی سوری فورٹی چالیس گھنٹے آپ کام کر سکتے تھے لیکن اب ان کو ہٹا کر انہوں نے آن لیمٹڈ آورز کر دیا ہے جی ہمیں دوارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آن لیمٹڈ یعنی کہ آپ اگر انٹرنیسل سٹوڈنٹ ہیں تو آپ پہ کوئی بھی روک نہیں ہے آپ جتنا مرجی اپنی کلاسز لگائیں لیکن اس کے بعد جو بھی سپیر ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں کوئی لیمٹڈ آورز نہیں ہے آپ ٹوئنٹی آورز فورٹی آورز ایٹی آورز جتنی بھی آپ کی کپیسٹری ہے جتنا بھی آپ اپنی سٹڈی کے بعد سپیر ٹائم نکال سکتے ہیں آپ اتنا ٹائم کام کر سکتے ہیں یہ ہسٹری میں اپنے آپ میں پہلی بار ہوا ہے آفٹر کووڈ سٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرنے کی سٹیٹ جیس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے لیکن ساتھ میں ساتھ کیونکہ وہاں کی لیبر مارکٹ جو ہے بہت بہت زیادہ امپیکٹ ہو چ چکی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ انٹرنیسٹ سٹوڈنٹ پہلے بھی ہر ایک کنٹری میں وہاں کی لیبر مارکٹ کا بہت بڑا حصہ تھے اور رہے ہیں لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ شاٹی ہوگی ہے کہ انہوں نے انٹرنیسٹ سٹوڈنٹس کو انلیمٹڈ وارکنگ آورز دینے کا فیصلہ کیا یہ اپنے آپ پہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اور بہت بڑی یو سٹوڈنٹس اسٹریلیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں جہاں اس کی وجہ سے کریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے اس کے بعد ایک اور بڑی گوڈ نیوز ہے ورک پرمٹ جو ہمیں ہر ایک کنٹری میں ملتا ہے کہیں پہ بھی آپ جائیں جو جب آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو وہاں کا کنٹری جو ہے وہ آپ کو وہاں کی جاب مارکٹ ایکسپلور کرنے کے لیے ورک رائٹس دیتا ہے جہاں ورک ویزا دیتا ہے پہلے ماسٹرز والوں کے لیے یہ جو فضلٹی تھی وہ دو سال تھی لیکن اب انہوں نے اس کو انکریز کر کے تین سال کر دیا ہے یہاں اگر آپ ماسٹرز کرنے جا رہے ہیں آپ کو ورک پرمٹ تین سال کا ملے گا لیکن اگر آپ ریزنل جہاں سپر ریزنل ایریا میں جا رہے ہیں تو وہ چار سال بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ دو سال کی ماسٹرز ہے دو سال کے بعد آپ کو تین سال کا تو پکہ ملنا ہی ملنا ہے لیکن اگر آپ ریزنل جہاں سپر ریزنل ایریا میں آوٹر ایریا میں جا رہے ہیں اگر میں کہوں تو آپ کو چار سال کا ورک پرمٹ مل سکتا ہے یہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے ان سٹوڈن کے لیے جو graduate ہیں جہاں سے master کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جو vocational جو چلتی ہے study diploma جو ہوتے ہیں تو ان کو پہلے کوئی working right نہیں نہیں تھے عام طور پہ diploma میں students کم جاتے ہیں کیونکہ اس میں visa success rate کم ہوتی ہے لیکن اب اگر آپ diploma میں جا رہے ہیں تو آپ کو جو پہلے کوئی working right نہیں تھا جو پہلے کوئی work visa نہیں تھا تو آپ کے لیے اب study complete ہونے پہ دو سال کا work visa آپ کو ملے گا تو اپنے آپ میں یہ بھی ایک بڑا news ہے کیونکہ australia بہت time کے بعد open ہوا ہے تو international students کو attract کرنے کے چکر میں یہ ساری ساری بڑی changes ہا رہی ہیں لیکن international students کے لیے بہت بڑی good news ہے last میں australia پی آر کو لے کر students ہمیشہ سے ہی اس میں رہتے ہیں کہ پی آر نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو بہت لمبا ہوتا ہے میں اس چیز کے لیے agree ہوں کہ australia میں چھے سے سات سال آپ کو پی آر میں لگ جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑی news نکل کر آئی ہے کہ australia میں گاگر اس ٹائم پہ covid کی situation ہے تو کوئی بھی country وہاں باہر سے جو ہے work visa جہاں پی آر پہ بہت کم ابھی جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو اس ٹائم پہ وہاں پہ رہ رہے ہیں چاہے وہ student ہے کسی اور category میں ہے تو کہینہ پہ ہی پہ جو وہاں کی government ہے وہ ایسے pathways دینے کے چکر میں ہے کہ جس سے جو at present australia میں جو ہے وہ temporary visa پہ رہ رہے ہیں تو ان کو پی آر دی جا سکے اس کے under جو ہے جیسے ان کا target تھا one lakh اور sixty thousand کا اس میں سے skilled کا جو target تھا ان کا seventy nine thousand or six hundred کا تھا جو skilled کا تھا وہ skilled کہیں نہ کہیں پہ international students سے آتے ہیں تو اگر آپ کی study complete ہو چکی ہے آپ وہاں پہ already رہ رہے ہیں تو students کے لیے بہت بڑی ایک خوشکبری ہے کہ کوئی نہ کوئی pathway کے through وہ جو already وہاں پہ رہ رہے ہیں temporary visa پہ ان کو پی آر دے سکتے ہیں یہ ایک بڑی news ہے تو آنے والے دنوں میں covid کی situation کو لے کر یہ possibility ہے کہ international students جو وہاں پہ جائیں گے تو ان کو pathway کے through easy pr possibility بن سکتی ہے تو یہ بھی اگر پی آر اس طرح سے sort out ہوتا ہے تو australia کہیں نہ کہیں پہ کینیڈا کے برابر جا کر کھڑا ہو جائے گا کیونکہ کینیڈا ایک ہی preference students کی وہاں پہ پی آر easily مل جاتا ہے لیکن اگر australian government جو ہے اس چیز کو easy کر دیتی ہے اس کا کوئی way out نکالتی ہے تو naturally یہ جو students ہیں وہ australia کو prefer کرنا شروع کر دیں گے تو یہ چار بڑی updates چار بڑی good news اگر میں کہوں international students کے لیے ہے travel open ہو چکا ہے اس کے علاوہ آپ کو unlimited working rights ہیں اس کے علاوہ work apartment جو ہے وہ دو سے لے کر تین سال تک extend کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو easy PR کی provision بھی کہیں نہ کہیں پہ ہوتی دکھ رہی ہے تو australia اگر apply کرنا چاہتے ہیں کینیڈا سے جو refused ہوئے ہیں خاص کر کے آپ australia apply کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی opportunity آپ کے لیے ہے ویڈیو کا ریڈنگر کو کوششن ہے تو نیچے ڈال دیجئے اس کے علاوہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اگر ان لمبی والی ویڈیو کا short version چاہیے تو انسٹا پہ آئی راجویر چہل کے نام سے ہے اس کو follow کر لیجئے آپ کو ساری کی ساری updates مل جائیں گی راجویر چہل thank you so much